اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد چویب اور آپ دیکھنے چیزی ٹی وی ناظرین کچھ اہم اپ ڈیٹس ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ مولا عمل ادھانوی صاحب نے کچھ اندر کی خبریں شیئر کر دی ہیں اور میں آج کے اس بلاگ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مولا فضل الرحمن صاحب کے قدموں پر مولا عمل ادھانوی صاحب نے اپنی دستار کیوں رکھنا چاہی اور ایران سے کون آیا اور کس نے کس کی منتیں اور سماجتیں کی اور کس وجہ سے کی یہ بھی باتیں میں آج کے اس بلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ ناموس صاحب اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کے بل کے حوالے سے جو گفت و شنید جاری ہے اس پر بھی آج کے اس بلاگ میں بات کرنا چاہوں گا تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ کرنیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کی نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ جیسی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرو تو اس کا نوٹفیکشن جو ہے وہ فل فور آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین آج کے اس بلاگ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مولانا عمل دھانوی صاحب نے کچھ اندر کی خبریں جو ہے وہ شیئر کر دی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جب یہ بل منظور ہونے کے لیے سینٹ میں گیا تو وہاں پہ ایران سے جو ہے وہاں کے وزراء بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ پاکستان آئی ہیں اور انہوں نے ایک ایک سینٹر کی جو ہے منتیں کی سماجتیں کی کہ آپ نے جو ہے یہ بل منظور نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے لیے ووٹ نہیں دینا اس پر دسخط نہیں کرنے اس کو منظور نہیں ہونے دینا اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہی پر چالیس دن ٹھہرر آپ اور میں صبح نکلتا اللہ کو یاد کر کے اور ایک ایک سینٹر کے پاس جاتا ایک ایک رکنے قومی اسمبلی کے پاس جاتا اور ان سے کہتا کہ میں آپ کی منت کرتا ہوں سماجت کرتا ہوں کہ میں آپ سے صحابہ کی بھیک مانگنے آئے ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے آپ نے جو ہے یہ بل ضرور منظور کروانا ہے اور اس کے حق میں ضرور ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں مولانا فضل الرمان صاحب کے پاس گیا تو میں نے کیا کیا میں نے اپنی کیپ جو ہے ٹوپی جو ہے وہ اتاری اور میں نے کہا کہ مولانا صاحب میں یہ کیپ جو ہے یہ ٹوپی جو ہے وہ آپ کے قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں تو آپ کے قدموں پر رکھنا چاہتا ہوں تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یعنی مولانا فضل الرمان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو عامل الدانوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں میں آپ سے صحابہ کی بھیک مانگنے آیا ہوں اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ ہر صورت منظور ہونا چاہیے تو اس پر ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب نے جواباً کہا کہ دیکھئے صحابہ اکرام صرف آپ کے نہیں ہیں وہ میرے بھی ہیں صحابہ اکرام ہمارے بھی ہیں تو مجھ سے جو ہو سکا میں اس کے لئے بھرپور کوشش کروں گا اور مولانا عامل الدانوی صاحب نے کہا کہ میں چالیس دن وہاں ٹھہر رہا اور میں نے تمام رکن قومی اسمبلی کے پاس گیا ان سے ملاقاتیں کی اور انہیں اس بات پر قائل کیا کہ آپ نے لازمان اس بل کو منظور کروانا ہے تو سینٹ سے یہ بل الحمدللہ منظور ہو گیا لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ایرانی قطعی طور پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بل منظور ہو لیکن افسوس اد افسوس کہ یہ بل جو ہے گیا صدر صاحب کے پاس اور صدر صاحب نے اس پر دس خط کرنے سے گریز کر دیا اب آپ خود سوچ لیجئے کہ صدر صاحب یہ ایک اتنا بڑا کام تھا کہ وہ شاید یہی ایک کام کر جاتے ایک دس خط ان کا ایک سگنیچر ہو جاتا تو شاید یہی ان کے لئے تو شاید آخرت بن جاتا لیکن صدر صاحب نے دس خط کرنے سے گریز کر دیا تو یہ کہنا تھا مولانا عامل الدانوی صاحب کا اور اگلا جو لح عمل ہے وہ بھی انہوں نے شیئر کر دیا کہ دیکھئے میں پہلے بھی ہارنے کے باوجود اتنا بڑا کام جو ہے وہ کروانے میں کامیاب ہو گیا اور اب بھی میں اپنی تغدہ جو ہے اپنی آفرس جو ہے اپنی سٹیگل جو ہے اپنی کوشن جو ہے وہ جاری رکھوں گا اور میں یہ جو بل ہے یہ ضرور پاس کروانگا یہ ضرور منظور کروانگا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اسی کے ساتھ ساتھ اہلِ بیت جو ہیں اس حوالے سے ہم کام کرتے رہیں گے یہ کہنا تھا مولانا عامل الدانوی صاحب کا دیکھتے رہے ہیں شیجر ٹی بی مجھے دیجی جیزد دعوی میں یاد رکھی گا اللہ نکی بان